محترم ناظرین اسلام علیکم محترم ناظرین ہمیں بہت سی چیزیں اچھی لگتی ہیں انہیں اپنانے سے ہماری زندگی تبدیل ہو سکتی ہے لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم دیوسروں سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ یہ کریں لیکن ہم خود نہیں کرتے ہم نے ان میں سے دس ایسی چیزوں کا انتحاد کیا ہے جنہیں اپنانے سے آپ ایک پسندیدہ شخصیت کے مالک بن سکتے ہیں یہ بہت زیادہ سے کام ہے جن کے لئے آپ کو کچھ نہیں کرنا صرف اپنی سوچ اور اپنے رویے میں تبدیل ہی کرنی ہے یہ اس لئے بھی آسان ہے کیونکہ آپ کو جو کچھ بتانے والے ہیں وہ آپ کو پہلے سے ہی معلوم ہے اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اچھی چیزیں ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دوسروں کو الزام نہ دیں لوگ غلطیاں کرتے ہیں چاہے وہ آپ کے دوستوں رشتے داروں ملازموں یا کوئی بھی ایسا شخص ہو جس سے آپ کو کام پڑا اور وہ آپ کی توقع پر برا نہ اترا ہو کسی کو اس کی غلطی پر قصوروار ٹھہرانا بہت آسان ہے لیکن انہیں کچھ کہنے سے پہلے لمحہ بھر کے لیے یہ ضرور سوچیں کہ کہیں اس غلطی میں آپ بھی تو شریف نہیں ہیں کیونکہ کسی سے اس کی اہلیت اور صلاحیت سے زیادہ توقع وابستہ کرنا بھی تو غلطی ہو سکتی ہے اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے اسے اس ذمہ داری کے لیے اتنا وقت نہ دیا ہو جتنا اسے درکار تھا اور کچھ ایسے حالات بھی رکاوٹ بن سکتے ہیں جن کا آپ کو علم ہی نہ ہو یہ سوچ آپ کو دوسروں پر انزام دھرنے سے باز رکھ سکتی ہے اپنی طاقت اور اختیار کے استعمال میں پرہیز عموماً یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جس شخص کو کچھ طاقت اور اختیار من جائے تو وہ اس کا بے درے استعمال کرتا ہے چاہے وہ باس ہو کسی کا کاروبار کا مالک ہو یا کچھ اور ہو اس کے لیے وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ گھوڑے کو بھاگانے کیلئے چابک دکھانا ضروری ہے ممکن ہے کہ وقتی طور پر کچھ فیضہ ہوتا ہو لیکن اس سے لوگوں کے دلوں میں نفرت اور ناپسندید کی جگہ بنا لیتی ہے جو ہمیشہ کے لیے نقصان دہر ثابت ہوتی ہے اگر آپ دیر پا کامیابی چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو اپنا گرویدہ بنائیں تاکہ وہ آپ کی محبت میں کام کریں دوسروں کو متاثر کرنے سے اجتناب بعض لوگ اپنی قیمتی لباس گاڑی، بنگلا، حیثیت، لیاقت اور کامیابوں کبار بار اظہار کر کے دوسروں کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں یقیناً یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں بہت سے لوگ پسند کرتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں وہ ان چیزوں کی وجہ سے آپ کو بھی پسند کریں گے ٹپ ٹاپ، نمود و نمائش اور زہرداری کا حقیقی تعلقات میں کوئی کردار نہیں ہوتا اگر آپ دوسروں کے دل میں اپنے لئے یہ جگہ بنانا چاہتے ہیں تو ان سے ان کی سطح پر آ کر بات کریں ان سے برابری کی سطح پر تعلقات بنیں اس سے انہیں خوشی ملے گی یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ اس وقت خوش ہوتا ہے جب اسے یہ محسوس ہو کہ اس کی وجہ سے دوسرے کو خوشی ملی ہے کسی چیز کو اپنا روگ نہ بنیں کچھ لوگ اپنے مقام، اپنے مرد پر یا اپنے پاس موجید چیزوں کو بہت اہم سمجھتے ہوئے اس خوف میں مبتلا رہتے ہیں کہ کہیں وہ ان سے چھن نہ جائے وہ ہر وقت اسے بچانے کی تگو دو میں لگے رہتے ہیں کچھ ہو جانے کا انجانہ خوف انہیں ہر وقت پریشان رہتا ہے یہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ آپ اپنی پسندیدہ چیز کو اپنے پاس رکھ کر بھی خوش نہیں ہوتے اگر وہ چیز آپ کو خوشی نہیں دے رہی تو پھر آپ اس کی اپنی فکر کیوں کرتے ہیں کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ اس کے لئے پریشان ہونے کی بجائے کسی اور چیز کو سوچیں اور اسے حاصل کرنے کی کوشش کریں اگر وہ نہ بھی ملے تو بھی کوئی حرج نہیں کیونکہ یہ کوشش آپ کو نہ صرف انجانہ خوف سے بچائے رکھے گی بلکہ آپ کو ایک اور طرح کا سرور ملے گا جس کا تعلق کوشش اور جستجو سے ہوتا ہے دوسرے کی بات نہ کٹیں اکثر لوگوں کو یہ عادت ہے جب کوئی بات کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اسے درمیان میں ٹوک کر خود بولنا شروع کر دیتے ہیں جس سے عموماً یہ تاثر ملتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا کہنے والا ہے یا یہ کہ آپ کی خیال میں اس کی بات سننے کے لائق نہیں ہے یا یہ کہ آپ کی معلومات اس سے زیادہ ٹھوس اور مستند ہیں اور آپ اسے سننے کی بجائے اپنا موقع منوانا چاہتے ہیں اگر آپ دلوں میں رہنا چاہتے ہیں تو ان کی بات کو توجہ سے سنیں ان سے سوال کریں تاکہ انہیں یہ احساس ہو کہ آپ ان کی بات پر دہیان دے رہے ہیں وہ اس سے خوش ہوں گے یہ وہ خوشی ہے جو پیدار تعلقات کی بنیاد رکھتی ہے ہر وقت کا رونہ دھونہ بند کریں مسائل اور پریشانیوں کا سامنا کسی نہیں ہوتا لیکن ہر وقت ان کا ذکر کرنے اور رونے دھونے سے وہ کم نہیں ہوتی اور نہ ہی حالات میں بہتری آتی ہے اگر آپ واقعی اپنی پریشانیوں سے چھٹکارا پانا اور اپنے مسائل سے نکلنا چاہتے ہیں تو رونا دھونا اور اپنی پریشانیوں کی تشہیر کرنا بند کر کے سنجید کی سے یہ سوچیں کہ چیزوں کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے جب آپ سنجید کی اتکیار کریں گے تو راہی نکلنا شروع ہو جائیں گی دوسروں پر تنقید سے گریز کریں ہو سکتا ہے کہ آپ بہت بڑھے لکھی ہوں بہت تجربہ کار ہوں آپ نے دنیا دیکھی ہوئی ہو لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ دوسروں سے بہتے رہیں یہ آپ کی شخصیت کا وصف اور خوبی ہو سکتی ہے اس کا تعلق صرف آپ کی اپنی ذات سے ہے یہ مطلب ہو لیں کہ آپ جیسے یہ اس سے مختلف خوبیاں دوسروں کی شخصیت میں بھی موجود ہیں ممکن ہے کہ وہ اپنی ان خوبیوں پر اتراتے ہوں لیکن خود کو دوسروں سے برطن سمجھنا کسی طور پر پسندیدہ نہیں ہے ماضی میں رہنا چھوڑے ماضی چاہت جیسا بھی ہو اس کا اپنا ایک حسن ہے لیکن ماضی ماضی میں رہنے کے لیے نہیں ہے ماضی سیکھنے کے لیے ان غلطیوں سے جو ماضی میں ہوئیں کامیاب انسان بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ماضی میں رہنے کی بجائے مستقبل میں جھانکتے ہوئے زمانہ حال میں آگے قدم بڑھیں ناکامی کے خوف سے نکلیں اکثر لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو انہیں یہ خوف لاحق ہو جاتا ہے کہ کہیں کچھ ایسا ویسا نہ ہو جائے کہیں انہیں ناکامی کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے کیونکہ بہت سی اندیکھی چیزوں پر انسان کا اختیار نہیں ہے خود کو ناکامی کے خوف سے باہر نکالے اپنا کام کرے اور مناسب وقت کا انتظار کرے اور جب وہ وقت آئے تو پھر ہیچ کسے نہیں بلکہ ایک قدم آگے بنھیں چاہے وہ کاروبار ہو یا نئی ملازمت ہو یا کچھ اور ہو پہلا قدم اٹھائیں